ہمیں مطلب بہت ہی ایکسائیٹ فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ مطلب اپنے ٹائم کے بعد سکول سے آف لائن کلاسز سٹارٹ ہو رہے ہیں ورنہ ایڈیز ہے یوزلس پروس یہاں پر تو بھرک خطائے گئے سرگو سے لیکن پھر بھی یہ ہنڈی علاقہ ہے یہاں پر ابھی کوئی بھی بھرس ہے کشمیر پریزم میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں شاہن قیوم ملک وادے کشمیر کے ساتھ ساتھ آج زلہ شوپیان میں بھی سارے نیجیوں اور سرکاری تعلیمی اداریں سرمایہی تاتیلات کے بعد کھول دیے گئے اسی جانب سے آج ہم نے زلہ شوپیان کے کچھ اداروں کا دورہ کیا اور یہاں پر کچھ طلبہ اور اساتح ساتھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کووڈ کے ان آیام میں انہوں نے کیسے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کون سی پریشان یا دھرپیش آئی ان کووڈ کے آیام میں جب سے ہی لوگ ڈاؤن ہوا تو پہلے سے ہی ہم نے مطلب جب سے آرڈرز کومیٹی کلاس کے آئے تو ہم نے کومیٹی کلاس سٹارٹ کے اور آفر دیٹ ایسو پیز کا بھی مطلب پورے طرح خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ نیرسٹ 300 سٹوڈنٹس ہمیں یہاں پہ لیکن ہم اچھے سے انشاءاللہ ہینڈل کر رہے تھے اور کومیٹی کلاس کنٹینیو دے رہے تھے ایسو پیز کا خیال بھی رکھتے تھے ہمیں یہاں پہ فیزیبلٹی اچھے گراؤنڈ بھی بہت سارا بڑھا ہے اور سوشل ڈسٹرنس بھی منٹین رہتی ہے یہاں پہ مطلب اچھے سے ہم کومیٹی کلاس دے پا رہے تھے بچوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے کومیٹی کلاس کے وقت آپ کا نام کیا ہے یاور امین آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیونتھ کلاس سیونتھ کلاس میں سیونتھ کلاس نے دیتے تھے کسی کے پاس سمارٹ فون ہوتا تھا وہ نہیں دے پاتا تھا اس لیے کہ ان کے پوجی انٹرنیاں چل رہا تھا تو آپ کو امینٹی کلاس دیتے تھے وہ یہاں پہ کون دیتے تھے اپنی اصار دیتے تھے یہ مطلب بہت ہی ایکسائیٹی ہو رہا ہے کیونکہ یہ مطلب ٹھیکی ٹائم کے بعد سکول جو ہے آف لائن کلاس سٹار ہوئے ہیں آن لائن بورڈ میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بول ہوں کہ یہ جو بلا کا ہے سیدھو یہاں کے سکول جو ہر سیکنڈری یہاں ہے اس کی کچھ ایڈوینٹیز ہے اس ایڈوینٹری سکولی سے ہی ہے کہ ہمارے پاس کونک ایکومنڈیشن ہیں لیکن جو کووڈ کا زمانہ تھا اس میں اسکول میں یہ ایڈوینٹی تھی ہمارے پاس بہت بہت ایریہ جو ہے اٹھوئی ہے ہم نے یہ سچ ہے کہ باقی جگہ جہاں پہ فیلڈ نہیں تھا گراؤنڈ نہیں تھا پروپر وہاں پہ کلاس آف آئین نہیں ہوئی لیکن ہم نے پورے سال پہر سال بھی کومنیٹی کلاس ہی کلاتے ہیں آنین کلاس میں ہم نے سیدھو سے پڑھائی ہم آتے ہیں روز پڑھائی میں ٹیچر سیدھو سے پڑھاتے ہیں یہ سچ بات ہے کہ جو سکول ہوتی ہے یا کومنیٹی کلاس پڑھائی میں بہتی ہے بلکل آن لائن اور آف لائن میں تو آسمان زمین کا فارق ہے کیونکہ ہم فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں یہاں پہ ہر کسی بچے کے لئے انڈرائیڈ فون افورڈ کرنا یہ بہت سے مشکل ہے کیونکہ ایک پیرنٹ کے پاس دو تین بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اس لئے تین بچوں کے لئے تین فون ایولیبل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ ہم فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ تقریباً ڈائیڈ فٹ بھرف ہے تو اس لئے اس کے علاوہ ہم نے کمیٹی کلاسز بھی شروع کی تقریباً جون سے ہی ہم نے کمیٹی کلاسز شروع کی تھی بلکل یہاں پہ اچھی فیزیبلٹی ہے بہت سارا جگہ ہے یہاں پہ گراؤنڈ بھی ہے تو جس کے وجہ سے ہم نے سوچنل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا تو ہم نے کمیٹی کلاسز شروع کی الحمدللہ تقریباً پانچ مہینے ہم نے کمیٹی کلاسز یہاں پہ چلائے پوری نومبر تک نومبر میں ہم نے ایکزام کیا تو الحمدلہ تقریباً بہت سائدہ ہوا اسے آن لائن کے مقابلے میں بہت سارے کم بچے تھے جنہوں نے آن لائن کلاسز جوئن کیے تھے یہاں پر تو بہرت خطائے گے سارگوں سے لیکن پھر بھی یہ ہنڈی علاقہ ہے یہاں پر کوئی بھی بہت ساری میں آپ سب کو یہاں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اس دونزر علاقے میں آئی اور ہم سے ہماری خیالات جاننے کیلئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے بہت خوش ہیں کہ ان کی سکول بڑے دو سالوں کے بعد یہاں پڑ گئے ہیں اور ان میں جوش و خروش ہے اور اس بات پہ ہمیں بہت خوش ہے کہ ہمیں آئے سے آف لائن کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں سر آپ مجھے پتا ہے یہ جوریم کومیلیٹی کلاسز آپ کے سکول میں کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی ٹیچر کوئی ڈپاسٹو آیا ہے نہیں ٹیسٹنگ بھی ہوئی تھی یہاں پہ سمپلنگ بھی ہوئی تھی ٹیچرز کی سمپلنگ لیکن سب کچھ اپنے کی ایڈو تھا سر ابھی آف لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ بھی بہت خوش ہیں سٹوڈنٹ بھی بہت خوش ہیں لیکن جیسا کہ ہم کو پتا چلا یہاں پہ لگ بک 300 کرول ہے لیکن ابھی 140 سٹوڈنٹ آج present ہیں تو بھاگی سٹوڈنٹ جو نہیں آئے ہیں یا تو بھرف کی وجہ سے نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ نہیں آ سکتے بھرف بہت زیادہ ہے تو ان سے بڑے بچے جو ابھی نہیں آ پائے ان کے لئے آپ کا کیا میسے ہی ہے میسیج ہماری یہ ہی رہے گی یہاں پہ بھی زیادہ بھرف ہے کچھ سٹوڈنٹ کو بہت دور سے آنا پڑتا ہے لیکن آ جاتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں ان کے لئے میسیج یہ ہے یہاں پہ سارے ٹیچرز ایوالیابل ہیں سٹوڈنٹ بھی آگے ہیں اب کھالی مطلب یہ تب ہی مطلب یہ پروسس سکسسفل ہے جب بہت سٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں پریزنٹ ہوں گے تب یہ سکسسفل ہوتا ہے ورنہ ایڈز یوزلس پروسس ہم چاہیں گے کہ بچے جو اس ٹراما میں تھے پچھے کئی سالوں سے ہم کو ہیلپ کریں گے اس ٹراما سے نکلنے کیوں ہم خود فیل کرتے ہیں بچوں میں لرننگ گیپس ہیں صاحبہ نے آن لائن کلاسز دیئے ہیں لیکن بہت سارے بچے آئیسے ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز اٹنڈ نہیں کیا جن سے ان کی تعلیم بہت بڑی طرح ملت باتا سکتے ہیں لیکن آج مجھے بھی خوش ہوئی ہے میرا سٹاپ یہاں سب موجود ہے اور بچے بھی آئے ہیں ہاں پر آپ نے کلاسز آن لائن کلاسز اٹنڈ کرنے کی آپ مجھے بتائیں آپ کی سکول میں کتنا رول ہے ہماری سکول میں تقریبا 270 سٹوڈنٹس پڑتے ہیں یہ میڈل سکول ہے لیکن ابھی آج پہلا دن ہے آج سبھی بچے سکول میں آ پایا تقریبا 140 سٹوڈنٹس اس وقت سٹوڈنٹس کیوں نہیں آیا اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ برف ہے چھوٹے بچے نہیں آ سکتے چھوٹے بچے ان کا یہاں پہ پہنچنا تقریبا آدھا کلومیٹر کا بھی راستہ ہے کچھ بچے ایک کلومیٹر سے بھی آ جاتے ہیں تو لیکن یہاں پہ روڈس کی بھی پرابلم ہے ابھی برف پوری طریق سے ہٹائی نہیں گئی اور اس کے علاوہ گراؤنڈ میں بھی بہت زیادہ برف ہے اندر اور باہر جانے میں بھی تھوڑا سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر جو بچے مطلب چھوٹے نہیں ہیں جو کہ فیپت کلا سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ آج سکول نہیں آ پا رہے ہیں ان کو کیا میسیج رہے گا آپ تقریباً تین سال کے بعد سکول کھل رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جلد جلد اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور جلد جلد یہاں پہ سکول میں پہنچ جائے کشمی پریزن میں بات کرنے کے لئے آپ کو بہت بہت چیتے ہیں دی جے ایجازت کیامرامین آمیر زاہید کے ساتھ میں شاہین کو یہ ملی کشمی پریزن میں شکریہ شکریہ